بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم زوبہ ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں کوزوے کی سائٹ پر موجود ہوں اور آپ لوگ کو کوشش کروں گا کہ تمام تر صورتحال اپنے کیمرے کی مدد سے آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہاں کے کرن اپ ڈیٹ کرن مناظر اس وقت کوزوے کی جو کہ پانی کی دباؤ میں تھوڑا سی کمی ہمیں دیکھا گیا ہے تو وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں نظر آئیں گی تو یہاں پر میں انٹرو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آگے بہت زیادہ شور ہے تو جس کے باعث میں وائس ریکارڈ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرا کیمرہ بھی اس وقت کیمرے کا جو مائک ہوتا ہے وہ اس وقت میرے پاس گھر پہ رہ گیا ہے اور میں یہاں سے گزر رہا تھا تو رستے میں میرے کو یہ روٹ پڑا تو میں نے سوچا کیوں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ تمام تر صورتحال یہاں پر کرنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تو یہاں پر آپ اس وقت ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر جو یہاں پر کوزوے جو کہ ملیر لیور سے یہاں پر جو پورا پانی جو کہ کوزوے کی سائٹ پر آتا ہے جو کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی کوزوے اسی طریقے سے متاثر ہے جیسے ہر سال ہوتا ہے لیکن اس سال جو کہ کوزوے کی ندی ہے وہ اس بار زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ اس سال ایک ہی سیزن کی بارش میں تقریباً یا تیسری یا چوتھی بار اس کو اس طریقے سے کوزوے روڈ کو بند کیا گیا ہے یہاں پر لوگوں کو اگر روکو تب بھی نہیں رکتے ہیں وہ اسی پانی میں سے جا رہے ہیں جان کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے مال کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے جن کو جانوں مال کی فکر ہوتی ہے وہ واپس چلے آتے ہیں ریٹن لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ یہی سے گزر رہے ہیں تو ہم مزید آگے تھوڑا سا دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اور کوشش کریں گے کہ تمام طرح صورتحال بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کر سکے جی میں تھوڑا سا اور آگے کی طرف آیا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو جو کہ مناظر میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ یہ ندی یا مناظر ہیں جو کہ ابھی پانی میں ہمیں کچھ بہو نظر کم آ رہا ہے لیکن گزرتا دو دن پہلے یہاں پر جو صورتحال تھے کسی موز سے کم نہیں تھا کیونکہ یہاں پر اس قدر پانی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا جس کے باعث یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ پھس چکے تھے تقریباً چالیس سے پچاس موٹسائکلیں جبکہ کافی زیادہ باری تعداد پر لوگ بھی یہاں پر پھس چکے تھے جہاں پر آپ کو اس وقت موٹسائکل کھڑی بھی نظر آ رہی ہے اس جگہ پر ایک واحی سہارا تھا جس پر لوگوں نے سٹرے کیا ہوا تھا جبکہ جو ریسکیو کرنے کیلئے گاڑیاں آگے کی طرف آ رہی تھی وہ بھی پھس چکی تھی جبکہ ڈیزل پر چلنے والی جدید گاڑیاں ہیں وہ بھی اس پانی کے بہاؤ کو نہیں برداشت کر سکی اس وقت اگر میرا آپ کو کیمرہ دکھا سکے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو ایک کار بھی جو کہ پانی کے اندر ڈبی بھی نظر آ رہی ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر شدید پانی کا بہاؤ یہاں پر ہوگا جبکہ اگر اس کے اندر جا کر دیکھا جائے تو آپ کو موٹر سیکل بھی اس کے اندر نظر آئیں گی جو کہ کافی بھاری تعداد میں ہوگی کیونکہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا جان کو بچانے کے بعد مال کو نہیں بچا جا سکا یہ آپ کو مناظر سکرین کا آگے دیکھ رہا ہوگا تھوڑا سا میں اس کی بارش کے بعد جو اس طریقے سے پانی آتا ہے اس کی اگر میں بات کروں تو پہلے تو آپ کو شروع کی میں تھوڑی سی بات یہ بتاؤں کہ یہ پانی کی آنے کی اصل وجہ کیا ہے دیکھیں تھوڑی سی اگر میں بات کروں تو یہ اگر آپ کو پتا ہوگا ملیڈ سے تھوڑا سا آگے کگو ڈیم ہے جو کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پچھلی بارشوں میں ڈیمیج ہونے کے بعد وہاں کا پورا پانی جو کہ آور فلو ہونے کے بعد ملیڈ لیور یعنی ملیڈ ندی پر آیا ملیڈ ندی کے بعد پھر وہ کوزوے سے لنک ہوتے ہوئے سیدھا جو کہ کورنگی کراوسنگ سے ہوتے ہوئے سمندر پر جاتا ہے جب یہ ملیڈ لیور سے یہ پانی جب اس جگہ پر آتا ہے تو ہماری جو مین دو روڈ کے منقطع ہونے کے چانسز زیادہ بڑی آتے ہیں ایک کوزوے اور ایک کورنگی کراوسنگ اس وقت بھی وہی صورتحال ہے جو کہ آپ میری کیمرے کی مناظر کیمرے کی سکرنگ آگے دیکھ رہے ہیں اور جبکہ کافی نیچی چینل بھی یہاں پر آیا ہوں گے یہاں پر آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس فرام کیوں گی لیکن ہمارا بھی وہی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو قریب سے آپ کو مناظر پورا دکھا سکیں کیونکہ بہت سارے چینل پر آپ نے اس وقت یہ مناظر دیکھ رہوں گے یہاں کی اپ ڈیٹ لیکن میں بھی یہاں پر آیا ہوں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ تھوڑی سی قریب سے دینے کے لیے کیونکہ یہاں پر اس وقت پانی کا بہاؤ آئس آئس سے دوبارہ بڑھتے جا رہا ہے کیونکہ یہ پانی ٹوٹل جو کہ ملیر کینڈ کا بھی ملیر ندی کے اندر آتا ہے اور ملیر جو کھگو ڈیم ہے اس کا بھی پانی ملیر ندی کے اندر ہی آتا ہے کھگو ڈیم کا پانی پوری تباہی مچاتے ہوئے ملیر لیور سے ہوتا ہوا وہ پورا یہاں پر اس جگہ پر آ رہا ہے اور جس کے باعث آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا زیادہ تر جو کے متاثر ہونے والی جو سڑک ہے وہ یہی دو سڑک ہے جو ایک کوزوے کی ندی ہے اور دوسرا جو کہ کرنگی کروسنگ ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی میری پوری کوشش تھی کہ آپ کو یہاں کی مکمل مناظر دکھا سکوں بس وہی دکھانے کے لیے میں یہاں پر ایک بار پھر موجود ہوں اور تمام صورتحال بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اور یہاں پر کافی سارے لوگ بھی موجود ہیں جبکہ میڈیا چینلز کی گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں ہوا کا تھوڑا سا پریشر زیادہ ہے کیونکہ میں اپنا مائک جو کہ پہلے آپ کو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ میں گھر پر بھول گیا ہوں اور میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سچھا آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا چلوں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے محضبان کو اجازت دیں ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں کسی اور اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اور السفل گوشontے ہیں quýonds ملتے ہیں ملتے ہیں جنگ ڈیٹ 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 موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم زور ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں کوزوے کی سائٹ پر موجود ہوں آپ کو تمام طرح مناظر میں آپ لوگوں کو اپنی سکرین کے سکرین سے دکھانے کی کوشش کروں گا